میں نے اس کو معاف کر دیا تھا جب وہ بیمار پہتے تھے بس اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کرے اللہ پاک آپ کو حمد دے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے جنت فردوس میں حالی شان دے اور ہم ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں ہونے کو کبھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں وہ ان کا بھائی ہے ہمیشہ بھائی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سبر دے اس کو لمبی عمر دے اور کامیاب ہو اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت تارک ٹیڈی صاحب کی رائشگاہ کے باہر موجود ہوں آج گل خانی تھی اور یہاں پر آج بھی تمام فرنکار برادری آئی اور ان کے حسال سواب کیلئے جو ہے وہ قرآن خانی کی گئی ٹیڈی صاحب کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھی کل بھی یہاں پر تھی صفہ اور مربع ماشاء اللہ ان کا نام بھی بہت پیارا ہے بابرکت نام ہے والد صاحب کے ساتھ ان کی انصیت کیسی تھی اور ان کا کیا کہنا ہے سبیٹا آپ بتاؤ کہ پاپا آپ کے اس دنیا میں نہیں رہے کیا کہو گے حرد اللہ انہیں زندگی دے جنت فردوس میں حالی شان دے اور ہم ان کو بہت زیادہ میس کرتے ہیں آپ میں سے کس کو پاپا جو ہیں وہ حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے مروہ کو بنانا چاہتے تھے مروہ تو اب آپ پاپا کے اپنی وش پوری کرو گی حافظ قرآن بنو گی پاپا آپ سے ملتے تھے جب آپ ماما کے ساتھ رہتی تھی تو کیا باتیں کیا ہوتی تھیں جب ملتان جاتے تھے ملکے جاتے تھے ہمیں چی چاہتے تھے آپ کو بھی پاپا ملتے تھے تو کیا کہتے تھے میں ملنے ہوں گا کہتے ہوں گے نا کہ چھوٹی بہنہ کا خیال لکھنا اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا اس کو آپ نے جو ہے وہ بڑی بہن بن کے اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنے کہتے تھے اور کیا کہتے تھے کہتے تھے آپ دونوں بہن کا دھیان رکھنا اور دونوں اچھا اچھا پڑھنا اور محنت محنت لگا کے پڑھنا ابھی آپ کیا کرتی ہو پرہائی کونسی گلاس میں فیفت فیفت میں تو اب آپ بڑے ہو کے کیا بنو گی ہافظہ قرآن آپ بھی ماشاءاللہ ہافظہ قرآن بنو گی ماشاءاللہ تو پاپا کے ساتھ کونسی چیزیں جو یادیں جو پاپا کے جب آپ رامے دیکھتی تھی تو زیادہ مسکراتا کون تھا ہستا کون تھا انجوائے کون کرتا دونوں پاپا کی کونسی جو باتیں یا کونسی جو سٹیج پر اداکاری آپ کو اچھی لگتی تھی جھکتے ہیں کوئی پتا ہے آپ کو جو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو مجھے بتاؤ کہ پاپا کے ساتھ جو ان کے فنکار تھے وہ بھی بہت زیادہ غمزہ داتے ان کے حوالے سے فنکاروں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہتی تھی نہیں جب بیٹے آپ بتاؤ کہ آپ کو پاپا کی اداکاری سب سے اچھی کونسی لگتی تھی سب سب اچھی لگتی تھی پاپا کو آپ مسکرات نہیں کرتی تھی کہ آپ پاپا کے ساتھ نہیں ہیں اور پاپا بڑے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوتی تھی نہیں جب وہ ادھر تھے نا ہم رو دو دن بار فون کرتی تھی آپ کی فون پر بات ہوتی تھی ویڈیو کال کون کرتا تھا ویڈیو کال نہیں ہم نے کی آڈیو کال ہوتی تھی آڈیو کال ہوتی تھی تو آپ کے پاپا آپ کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ کو حفظ قرآن ملانا ہے تو آپ پاپا کی وش پوری کریں گے بہن اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کا حکم ٹیڈی صاحب آپ اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ کے ساتھ ایک ان کا بڑا مقدس رشتہ تھا گریلو ناچا کی ہر جگہ پر ہوتی ہے لیکن ابھی وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو کیا آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنب فردوس میں اعلیٰ مقام دے ان جیسی کوئی کمی پوری نہیں کر سکتا ہے بچوں پر خاص طور پر سپریشن تو ہو چکی تھی بس عدالتوں میں ہمارا چل رہا تھا میں ان کی دوسری بیوی ہوں تو خرچہ ہم بھی اکیس ازار لے رہے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے باتیں کرتے تھے بچے اپنے باپ کو ملنے کے لئے میں لے کی آئی ہوں ان کو کیا پتہ ان کے باپ کا انتقال ہو جائے گا تو بس جنازے پہ آئے ہیں اور آج فاتحہ پہ آئے ہیں بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے خاص طور پر والد کا شفقت والد کی بچوں پر نہ ہو بچے جو ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ان کے لئے تو اب ان کے بھائی سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بچیاں ہمارے ساتھ آنا چاہیں ہم آج ساتھ رہنا چاہیں ہمارا خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ تو ہم ان کی بڑھائی ان کی تعلیم و تربیت ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ اٹھانے کے لئے دے نہیں دیکھیں باپ باپ ہی ہوتا ہے بچییں اس نے کہا تھا بس تم ان کا خیار رکھو میں بچیاں اپنے پاس ہی رکھوں گے اور ان کا خیار رکھوں گے سونوں کو کبھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں وہ ان کا بھائی ہے ہمیشہ بھائی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے میری دعا ہے اس کو لمبی عمر دے اور کامیاب ہو ٹیڈی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ مروہ کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنائیں تو کیا ان کی خواہش پوری کریں گے جی ہاں انشاءاللہ کوشش ہے بچے حفظ کریں ٹیڈی صاحب تو حیات تھے تو گزر بسر یا جو خرچہ تھا وہ ملتا تھا لیکن اب وہ حیات نہیں ہیں تو اب آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا کیسے ان بچیوں کی پڑھائی ان کی ایڈیوکیشن ان کی تربیت بس اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارا جس نے پیدا کیا وہ ہی دے گا باقی والد صاحب کرتے ہیں میرے جتنا ہوتا ہے یہ جو خرچہ لیتی تھی اس میں فیصے ہی ادا کرتی تھی میں اب والد صاحب ہی کریں گے اور کچھ ہیں آخر میں بہن جب بھی ہماری ایک رواہت ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی کمی پیشی کوئی ناراضگی کوئی اس طرح کی چیز تو ہم سب اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہوئی یا آپ کیا کہنا دیتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا تھا جب وہ بیمار ہوئے تھے بس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں اللہ پاک آپ کو حمد دے آپ کی بچیوں کو جو ہے ان کی جو ہے وہ اسی طرح کفالت ہوتی رہے تو کیا آپ آخر میں کیا میسج گیا دینا چاہیں گے پیغام کیا دینے چاہیں گی ان مہاں باپ کو جن کی جو چپکلش ہے جن کی آپس کی خلش کی وجہ سے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں میں نے بڑی کوششیں کی صلح صفائی میں بھی آنے کے لیے پر بس سوپر والے لوگ ہمیں صلح نہیں کرنے دیتے تھے بس بچیوں کے معاملے میں اما تو خیر کر دیتی ہے پر چلیں جتنا ہو سکا میں نے ہر معاملے میں اس کو اپنی بچیوں کو باپ کے ساتھ سے نہیں محروم کیا وہ ملتے تھے اپنے بچیوں سے باہر ملتے تھے اور کبھی گیفٹ وغیرہ بھی بھی بھیتے تھے جب ان کی بہتڑے ہوتی تھی بس اور کیا کہہ سکتے ہیں پرگام کیا دیں گے جو میہ بیوی ہیں خاص طور پر کہ کیا چیز کریں جس سے آپ کا نشتہ جو ہے نازک نشتہ جو ہے بھٹنا ٹوٹ بس اعتماد کرنا چاہیے ایک دوسرے پر بلکل ہمارے صرف ہماری بہن موجود تھی بچیاں موجود تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تارک ٹیڈی صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت اچھا وقت گزرا اور اس کے ساتھ بچیاں بھی ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ٹیڈی صاحب کی آخری خواہش تھی وہ پوری کریں گی مروہ کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنائیں گی اور ان کے اسال سواب کے لئے جو ہے موسیقی 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 موسیقی